بہک سکو یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحادی پرغرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر جوانی تک کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر تین سے جس کا آغاز فرمایا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور پچھلے پرغرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے طرف سے مصر کی طرف سے ایک آگ آئی ہے جس نے اس کے حکومت کو ختم کر دیا ہے اس خوف جب اس نے تعبیر معلوم کی تو معلوم ہوا کہ ایک بچہ ایک لڑکہ ایسا پیدا ہوگا بنی اسرائیلیوں میں جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا اس پر اس بوقوف ترین شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیلیوں میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان کو معداللہ قتل کر دیا جائے اور جتنے لڑکیاں پیدا ہوں انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے پھر ان کے درباریوں نے اس کو کچھ حرصے بعد جب اس پر عمل شروع ہو گیا کچھ حرصے بعد کہا کہ اگر تم اسی طریقے سے بنی اسرائیلیوں کو مارتے رہے تو یہ ہماری غلام قوم ہیں یقینی سی بات ہے نئے بچے پیدا نہیں ہوں گے جو موجود ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے اور پھر ایک دن مر جائیں گے تو پھر کام کون کرے گا یہ غلاموں والے کام جو ہم ان سے اتنے سارے کام لیتے ہیں پھر وہ افتومے اور ہمیں کرنے پڑھیں گے تو فیرون کو فکر پڑ گئی اس نے کہا پھر کیا کریں لوگوں نے کہا کیسا کرتے ہیں کسی نے مشورہ دیا کہ ایک سال بچوں کو زندہ چھوڑتے ہیں ایک سال مارتے ہیں اب اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس سال میں بچوں کو زندہ چھوڑوں اسی سال وہ لڑکا پیدا ہو جائے جو میرے زوال کا سبب بنے گا لیکن بہرحال جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کرنے لگ جائے اللہ کے نیک بندوں کا دشمن بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف چلنے کی کوشش کرے تو اسی طریقے سے ذہن معوف ہو جاتا ہے اور عقل و فہم ختم ہو جاتی ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ ذہن میں بات اس کے ڈال دی گئی کہ ایک سال لڑکوں کو چھوڑے اور ایک سال زباہ کرے جس سال زباہ کرنے کا سال تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہی واقعہ بھی چل رہا تھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کو الہام فرمایا کہ آپ انہیں دودھ پلائیں تو میں نے آپ کے بتایا تھا کہ تین مہینے تک ایک روایت کے مطابق قول کے مطابق آٹھ اور ایک قول کے مطابق گیارہ ماہ تک آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا لیکن اس دوران نہ آپ روتے تھے اور نہ کوئی حرکت کرتے تھے لیکن پھر جب کچھ زیادہ خبریں آنا شروع ہی قتل و غارت کی تو ان کی والدہ کو خوف پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی دن میرے گھر تک پہنچ جائیں اور میرے بچے کو بھی زباہ کر دیں اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی والدہ کو یہ الہام فرمایا تو انشاد ہوتا ہے کہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اب اللہ تعالیٰ نے الہام جو کچھ فرمایا تھا یوہانز کے دل میں یعنی موسیٰ السلام کی والدہ کے دل میں اس کو اللہ تعالیٰ گویا کے بیان فرما رہا ہے کہ پس جب خوف کرے تو اس بچے پر فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَم تو اس کو دریا میں ڈال دینا یعنی دریا نیل میں تم اس کو بہا دینا وَلَا تَخَافِي اور بالکل خوف مت کرنا یعنی بچے کا ڈوب جانے کا حلاق ہو جانے کا خوف نہ کرنا وَلَا تَحْزَنِي اور اس کی جدائی سے غمگین مت ہونا اِنَّا رَادُّوهُ الَئِك بے شک ہم لوٹا دیں گے اس بچے کو تیری طرف وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِين تو ان کی والدہ کو جب اللہ تبارک و تعالی نے الہام فرمایا تو وہ ایک ولیہ خاتون تھی کیونکہ یہ یاد رکھیں وہ اوحینہ کے الفاظ ہیں جس کا معنی ہے ہم نے وحجی فرمائی اور بالاتفاق علماء کوئی عورت کبھی بھی نبی نہیں ہو سکتی لہٰذا اس کا معنی یہاں وحجی کا لفظ استعمال ہوا لیکن معنی الہام والا لیں گے اور الہام کا مطلب ہوتا ہے کسی کے دل میں چپکے سے کوئی بات ڈال دینا تو چونکہ آپ ولیہ خاتون تھی اور اللہ تعالی کے ولی نفس و شیطان کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں لہٰذا جب ان کی قلب میں کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی خیال ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نفسانی وسوسے نہیں آتے یا نفسانی خیالات نہیں آتے وسوسے آتے ہیں لیکن وہ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ نفس و شیطان کی طرف سے ہے تو وہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے سے رک جاتے ہیں اور جب ان کو یہ یقین ہوتا ہے اور اللہ تعالی اپنے کرم سے ان کو وہ فراست عطا فرما دیتا ہے جس کی بنا پر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی اللہ کی طرف سے یہ خیال ڈالا گیا ہے تو پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں لہذا آپ کی والدہ بھی فوراً سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی میرے قلب میں ڈالا جا رہا ہے لہذا یہاں پر یہ بیان نہیں ہوا لیکن تفسیر خازین میں ہے کہ آپ ایک بڑھائی کے پاس پہنچیں اور اسے بتایا کہ بھی ایک چھوٹا سا مجھے تابود بنا دو اس نے کہا کہ آپ تابود کا کیا کریں گے اور اتنا چھوٹا تابود تو آپ نے یہ لکھا ہے تفسیر خازین میں کہ آپ کی والدہ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں اس کے سامنے جھوڑ بول دوں لہذا آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر بلکہ سچا کلام کیا کہ بھائی درست بعد درست لیے میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ فران اس کو زباہ کر دے اس لئے میں چاہتی ہوں اس میں ڈال کر اس کو دریا میں بہا دوں اس نے خیر بنا کر دے دیا لیکن وہ خائن شخص نکلا پہلے ابھی وہ خائن تھا تو وہ فوراں زابحین کے پاس پہنچ گیا کہ ان کو میں خبر دے دیتا ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کو لالچ انام وغیرہ کا تھا کہ میں جا کر بولوں گا تو مجھے ضرور اس میں کچھ نہ کچھ انام مل جائے گا اور اس طریقے سے میں مال حاصل کر لوں گا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیسی ان کے پاس پہنچا تو کہا ہمیں ایک اہم خبر لائے ہوں انہوں نے کہا بتاؤ جیسی بتانے لگا اس کی زبان بند ہو گئی اور آنکھیں اندھی ہو گئیں اور یہ اشارے کرتا تھا لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اور عجیب پریشان تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو کوئی پاگل بنا رہا ہے ہمیں اور بے وقوف قسم کے آدمی اس کو مارو تو خوب اس کو پٹائے لگائے وہاں سے بھگا دیا جب یہ اپنے گھر واپس آیا تو پھر دوبارہ آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئے زبان بھی چلنے لگی پھر یہ گیا پھر وہاں جا کے ایسی اندھا اور گونگا ہو گیا پھر اس کی مار پڑی پھر واپس آیا پھر تیسی مرتبہ گیا پھر یہی حال ہوا جب وہاں سے پلٹا تو پھر یہ اللہ کی بارگمت سجدہ ریز ہو گیا اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے کے خلاف کوئی غلط کام کرنے لگا ہوں جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے تو اس نے اللہ کی بارگمہ میں توبہ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں زبان بھی ٹھیک ہو گئیں اور پھر وہ بعد میں اس نے اللہ کی بارگمہ میں ریکیسٹ کی کہ یا رب کریم جس شخص کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو مجھے اس سے ملا اور اگر وہ تیرا مقرب بندہ ہے مجھے قریب رہنے کے توفیق عطا فرما اور ایسی ہوا اس کے دعا مقبول ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا جس سے اس کا واقعہ بھی آئے گا واپس شام سے واپس تشریف لائے مدین کے علاقے سے تو اس شخص کو پتہ چل گیا اور اس نے جا کر پھر باقاعدہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور مسلمان ہوا تو بہرحال آپ کی والدہ کو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ قصص کے آیت نمبر ساتھ میں اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ تُو دودھ پلا اس بچے کو پھر جب تُو خوف کرے اس بچے پر تُو ڈال دے اسے دریہ میں اور اس بچے کے غرق ہونے یا ہلاک ہونے کا خوف مت کر اور نہ تُو اس کی جدائی سے غمگین ہو بے شک ہم لوٹا دیں گے اس بچے کو تیری طرف اور بنا دیں گے ہم اسے مرسلین میں سے یعنی رسولوں میں سے بنائیں گے لہذا آپ کی والدہ نے آپ کے حکم کے مطابق ان کو پانی میں ڈال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہتے ہوئے فرعون کے مکان کے محل کے سامنے سے گزرے اس کی نظر پڑی اور اس نے ان کو بلوا لیا اللہ تعالیٰ آگر شاہد فرماتا ہے فَلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ پس اٹھا لیا ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون نے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا تاکہ ہو جائے یہ بچہ ان کے لئے دشمن یعنی انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ دشمن بن جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گویا کہ انہوں نے جب اس کو اٹھا لیا تو ہم نے اس کو بچے کو اس تک پہنچا دیا تاکہ یہ اپنی دشمنی کو مکمل کریں دشمنی کو مکمل کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے اس دشمن یعنی فرعون کو ہلاک کرنا تھا وَحَزَنًا اور ہم نے اس بچے کو ان کے لئے باعث غم بنا دیا اِنَّا فرعونَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَوطْئِينَ بے شک فرعون اس کا وزیر حامان اور ان دونوں کے لشکر خطہ کرنے والے تھے یعنی یہ گناہ کرنے والے تھے خطہ ان کی کئی لحاظ سے تھی ایک تو کفر اختیار کرنا دوسرا خاص طور پر فرعون کا خدای کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو سجدے کروانا اور تیسرا بنی اسرائیلیوں کو اپنے تابع رکھنا اپنے دام تذویر میں گریفتار کر کے رکھنا ان بیچاروں کو قیدی بنا کر رکھنا اور زبردستی ان سے کام لینا یہ خطائیں ان کے ہاں عام تھی پھر اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَقَالَ تِمْرَأَتُ فِرْعَونَ اور کہا فرعون کی بیوی نے یعنی بیوی آسیہ نے کہ قُرَّةُ عَيْنِ لِي کہ قُرَّةُ عَيْنِ میری آنکھوں کے تھنڈک ہے میرے لئے وَلَقَا اور تیرے لئے یعنی یہ بچہ جو ہے میرے لئے بھی آنکھوں کے تھنڈک ہے اور تیرے لئے بھی آنکھوں کے تھنڈک ہے لَا تَقْتُلُوهُ تم اسے قتل مت کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا لائیا گیا اور وہ اوپر سے تابوت کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں لپٹے ہوئے مطلب جھاگ رہے تھے بہت ہی خوبصورت تھے اور آپ کا بچے کا جسے گورا رنگ ہوتا ہے اور پھر نبوت کی نورانیت ظاہر ہو رہی تھی تو دیکھا تو فرعون کے دل میں بھی ایک دم محبت پیدا ہو گئی اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی انہا کا دل بھی ان بچے کی محبت سے بھر گیا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو تم اسے قتل نہ کرو قریب ہے کہ نفع دے گا یہ بچہ ہمیں یا ہم اس کو اپنے اولاد بنا لیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو شعور نہیں تھا کہ جس کو یہ اپنا بیٹا بنانے کا کہہ رہے ہیں جس سے محبت کا دعوے کر رہے ہیں جس کو اپنے گھر کا یہ ایک چشم و چراغ بنانا چاہتے ہیں ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ یہی تو وہ بچہ ہے کہ جو ان کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا تو یہاں یہ معاملہ ہوا کہ فرعون نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محل میں جگہ دی اور دوسری طرف ان کی والدہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب اگلہ دن آیا تو ان کی والدہ وہ تمام باتیں بھول گئیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں الہام فرمائی تھی کہ آپ اس کے بچے کا غم نہ کریں اس کی ہم حفاظت کریں گے آپ تک اس کو واپس لٹایا جائے گا تو یہ تمام باتیں نکل گئیں ایک ماں ہونے کی حیثت سے بساوقات ہوتا ہے کہ کوئی کیفت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ ماں بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہے بچوں کے غم کی وجہ سے فکر کی وجہ سے تو ایسا ہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی ہوا لہذا جب یہ صوبہ جا گئیں تو ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا تو بچے کا اقدم خیال آیا اور قریب تھا کہ یہ بچے کے معاملے کو سب پر ظاہر کر دیتی یعنی بے قراری اتنی بڑی کہ یہ چیخنے کے قریب ہو گئیں کہ ظاہر کر دیں کہ میرا بیٹا تھا وہ میں نے ڈال دیا پتہ نہیں کہاں ہوگا جیسے ہوتا ہے کہ اپنے غم کو شیئر کیا جاتا ہے اس قسم کی کیفیات ان کی والدہ کے قلب پر وارد ہوئیں لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سکون عطا فرمایا ان کو مضبوط قلب کر دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ظاہر کر دیتی ظاہر کرتی تو بات اگدم لیک آؤٹ ہوتی اور پتہ چل جاتا کہ وہ بچہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جو تابوت کے اندر ملے ہیں اور فرعون کو بھی خبر پہنچ جاتی اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جاتا تو لہذا اللہ تعالی فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَ فَارِغًا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قلب نے فارغ ہونے کی حالت میں صبح ہو کی تو ان کا دل ہر بات سے خالی تھا جتنے الہامات ہوئے تھے سب وہ بھول چکی تھی اور بے شک یہ قریب تھا کہ وہ اپنے بچے کو معاملے کو ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے قلب پر ایک قبضہ نہ کر لیتے ایک تالہ نہ لگا دیتے اگر ان کے دل کو ہم بند نہ کر دیتے مضبوط نہ کر دیتے تو اس کو ظاہر کر دیتی اور یہ اس لئے ہم نے کیا تاکہ یہ تزدیق کرنے والوں میں سے ہو جائیں کہ واقعی اللہ تعالی نے جو وعدہ کیا وہ اللہ نے وعدہ پورا فرمایا تو ان کے دل کو مضبوط کر دیا اب ان کی والدہ نے گھبرا گئی تھی چونکہ بچہ نامعلوم کہا گیا تو اپنی بیٹی سے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ جا کے ذرا معلوم کرو دیکھو موسیٰ کہا گیا کسی نے اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا کسی کے پاس ہے تو مجھے بتاؤ اور پھر ان کی بہن جو تھی وہ محل کے اندر پہنچی پتہ چلا کہ وہاں پہ بھی ایک شور ہے کہ بچہ اس طرح دریہ سے بہتا ہوا آیا اور مل گیا ہے تو ان کی بہن نے چھپکے سے جا کر تمام معاملات سنے اور سن کے پھر یہ والدہ کو بتائے پھر اسی طرح جب فرعون والوں نے مختلف عورتوں کو بلایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پیئے لیکن وہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتے تھے تو پھر ان کی بہن نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں کہ جن میں موجود عورت اگر اس بچے کو دودھ پلائے گی مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ ضرور قبول کر لے گا اور وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں ناسیہین ہیں مخلصین ہیں ایسے ہی ہوا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا دودھ کو قبول کیا اور اجازت دے دی گئی فرعون کی طرف سے ان کے محلوالوں کی طرف سے کہ آپ اس بچے کو لے جا سکتی ہیں اور آپ اس کو دودھ پلائیں اس طرح اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ کہ ہم اس بچے کو آپ تک ضرور پہنچائیں گے اور آپ کے آنکھوں گھٹھٹا کریں گے وہ وعدہ پورا ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن کے لئے یعنی اپنی بیٹی سے اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے قُصی ہی تو ذرا بیان کر وہ معاملہ دیکھ کرا فَبَصُورَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ تو ان کی جو بہن تھیں انہوں نے جا کر اس بچے کو دیکھا ان فرعونیوں کے پہلو سے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے یعنی انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ آ کر دیکھ رہی ہیں کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون کے محل میں انہوں چھپکے سے سن لیا انہیں نہیں پتا چلا کہ سن رہی ہیں انہوں نے تمام باتیں سن لیں اور آ کے پھر اپنی والدہ کو بھی بتائیں آگے اللہ نے شاہد فرمائے وَحَرَّمْنَ عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ مِن قَبْلِ اور حرام کر دیا تھا ہم نے اس بچے پر اس سے پہلے دودھ پلانے والیوں کو یعنی تمام دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو موسیٰ علیہ السلام کے لئے بلکل ہم نے ایسا کر دیا تھا جیسے کہ ایک حرام چیز کر دی جاتی ہے تو وہ کسی کو دودھ قبول ہی نہیں کرتے تھے فَقَالَتْ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان فرعونیوں سے کہا حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَحْلِ بَيْتٍ کیا میں دلالت کروں تمہیں ایک گھر والوں پر یَكْفُلُونَهُ جو اس بچے کی کفالت کریں گے لَكُمْ تمہارے لئے وَهُمْ لَهُ نَاسِحُونَ اور وہ لوگ اس بچے کے لئے بڑے خیر خواہ ہیں تو کوئے کہ آپ بہن نے جب یہ دیکھا کہ وہ دودھ نہیں پیرا تو یہ موقع غنیمت جانا اور جا کے ان کو یہ آفر کی کہ میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں جو اس کی بہترین انداز سے ناسحانہ انداز سے مخلصانہ انداز سے کفالت کریں گے اور ان کا دودھ یہ مجھے یقین ہے کہ قبول کر لیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلائیے بلائی گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ قبول کیا اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا فَرَدَدْنَاهُ الْا أُمِّهِ تو لوٹا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے طرف قَئِ تَقَرَّعَ عَيْنُهَا تَاکِ ٹھنڈی ہو جائیں ان کی والدہ کی آنکھیں وَلَا تَحْزَن اب اللہ تعالی نے خطاب فرمایا کہ اے موسیٰ کی والدہ آپ غمگین نہ ہوں وَلِتَعْلَمَا أَنَّا وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ اور چاہیے کہ تم یہ بات جان لو اور تاکہ تم یہ بات جان لو کہ بے شک اللہ تعالی کا وعدہ حق ہے یعنی تمام جو ہم نے تمہارا ساتھ معاملہ کیا اس لیے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے ولیکن اکثروں لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر یہ بات نہیں جانتے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت مزید کریں گے نیکس پروگرام میں وَآخَرُ دَعَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ مِرَا رَحَانُ مَا کوئی عَوْرَ ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا مِرَا رَحَانُ مَا کوئی عَوْرَ ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رَحَانُ مَا کوئی عَوْرَ ہے میں بہک سکوں